بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین اکرام آئیشہ نامی ٹک ٹاکر کا کیس ہر گزرتے لمحے کے ساتھ ایک نیا رخ اختیار کر رہا ہے اور ایک ایسا واقعہ جو چودہ آگست کو منارے پاکستان کے سامنے پیش آیا اس واقعے نے پوری قوم کو جھنجوڑا ہم سب نے اس پر آواز اٹھائی لیکن بعد میں کچھ ایسی چیزیں سامنے آئی ہیں کچھ ایسے حقائق سامنے آئے ہیں جنہوں نے اس پورے واقعے کو اس پورے کے پورے افسوسناک واقعے کو مشکوک بنا دیا ہے اور ان ساری کی ساری ڈیٹیلز کے بعد اب جو اصل بھانڈا پھوڑا ہے اب جو اس پورے کیس نے ون ایٹی ڈگری کا شفٹ لیا ہے وہ میڈیکل رپورٹ سامنے آنے کے بعد یہ پورا واقعہ بلکل ہی ایک ڈیفرنٹ رنگ اختیار کر چکا ہے یہ میڈیکل رپورٹ ناظرین اکرام اس وقت ہمارے پاس ہے جو آپ کے ساتھ اس ویڈیو کے اندر شیئر کی جائے گی اور اس کے اندر بہت سی اہم چیزیں ہیں جو آج ہم آپ کے سامنے رکھیں گے کہ اس خاتون کو آئیشہ نامی ٹک ٹاکر کو کتنی ضربات آئیں کتنی ضربیں لگیں اس کے ساتھ ہی ساتھ جسم کا کون سا حصہ جو ہے وہ متاثر ہوا ضربات کی جو نویت ہے جو ضربیں لگیں ہیں ان کی نویت کیا تھی چار سو ملزمان کا ذکر کیا گیا ہے فائی آر کے اندر اور چار سو ملزمان کی تلاش جاری ہے لیکن کیا جسم کو آنے والی ضربات جن کا ذکر میڈیکل رپورٹ میں کیا گیا ہے اس سے آئیشہ کے اس دعوے کو کیا سچ مانا جا سکتا ہے یا نہیں بقول آئیشہ ملزمان اس کو ہوا میں اچھالتے رہے میڈیکل رپورٹ جو ہے وہ اس بارے میں کیا کہتی ہے بقول آئیشہ ایک جمع غفیر جو ہے اس نے اس کے ساتھ اس کے جسم کو جھنجوڑا اس کے ساتھ کھیلتے رہے اس بارے میں میڈیکل رپورٹ اس دعوے کو کتنا سچ یا کتنا جھوٹ مانتی ہے کس حوالے سے بہت سے مزید سوالات جو ہے ناظرین اکرام اس میں میں آپ کو بتاؤں کہ کھڑے ہو چکے اور آج کی اس ویڈیو میں یہ سارے کے سارے سوال جو ہے ان کا جواب آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا اور ساتھ اساتھ سب سے اہم چیز کہ جب آئیشہ کا میڈیکل ہوا تو کیا اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے جو کہ ایف آئی آر کے اندر تمام تر چیزیں درج ہیں تو اس سب کے اندر ہم آج کی اس ویڈیو کو آپ کے سامنے رکھیں گے جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے میری یہ درخواست ہے کہ وہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر دوں تاکہ آنے والی تمام تر ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اور اسی طرح آپ کا اور میرا یہ ساتھ برقرار رہ سکے ناظرین اکرام اس واقعی کے فوری بعد ہی بہت سے لوگوں نے اس پر شکوک و شبہات کا اظہار کر دیا تھا اور بہت سے لوگوں نے یہ باتیں جو ہیں یہ ساری قوم کے سامنے آ چکی ہیں کہ آئیشہ نامی ٹک ٹاکر جو ہے اس نے سب سے پہلے ایک ٹک ٹاک ویڈیو بنائی یہاں پر اپنے فینز کے ساتھ میٹ اینڈ گریٹ کرنا تھا یہ ساتھ اس کے ایک ریمبو نامی شخص جو ہے وہ ہمیشہ ہوتا تھا جو کہ خود بھی ٹک ٹاکر ہے اس کے ساتھ ویڈیوز میں بھی نظر آتا رہا ہے اس کے ساتھ ویڈیوز بھی بناتا رہا ہے لیکن اس ساری کی ساری سچویشن میں اس نے غلط اڈریس دیا اپنے گھر کا غلط اڈریس دیا وہاں پر کوئی ایک ضعیف جوڑا جو ہے وہ رہتا ہے جو کہ اس وقت بڑے تنگ ہیں اور اس میں اقرارو لسن صاحب جو ہے اور یاسر شامی صاحب جو ہے ان کا کردار بھی مشکوک ہو گیا کیونکہ یہ جو ریمبو شخص ہے یہ ٹیم سرعام کا یونی فارم پیم کہ اس سے پہلے تصویریں جو ہیں وہ سوشل میڈیا پر لگا چکا ہے تو اس کے بعد یہ پورے کا پورا معاملہ جو ہے یہ بہت زیادہ مشکوک بھی ہو گیا اور اس میں ظاہری بات ہے یاسر شامی صاحب کے گھر پر انٹرویو کیا گیا جبکہ شروع میں یہ کہا گیا تھا کہ ہم اس لڑکی کے پاس گئے ہیں تو اس چیز میں بھی بہت سے سوالات کھڑے کر دی ہیں لیکن ناظرین کرام کچھ چیزیں ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ دوں میڈیکل رپورٹ پر آنے سے پہلے ایک تو پہلا سوال یہ ہے کہ حادثے کے تین دن تک خاموشی کیوں اختیار کی گئی دوسرا سوال یہ ہے جو عمام اٹھا رہی ہے کہ حادثے کے بعد انسٹرگرام پر مسکراتی ہوئی تصویر پندرہ اگست کو لگائی جاتی ہے اس کا کیا مقصد تھا تیسرا سوال یہ ہے کہ اچانک ایک بڑے انکر سے ملاقات ہوتی ہے ایف آئی آر کرانے پر زور دیا جاتا ہے شام کو اس کے گھر پر خود جانا اور حادثے پر لاچارگی کا اظہار کرنا یہ کس طرح سے اس واقعے کو لیجٹیمیٹ بنا دیتا ہے چوتھا سوال ناظرین اکرام یہ ہے کہ حادثے میں ساتھ موجود دوست کا سرعام ٹیم کا ممبر ہونا پانچوہ حادثے کے بعد سوائے اس انکر اور اس ٹی وی چینل کے کسی اور سے بات نہ کرنا یعنی کہ ابھی تک وہ کسی میڈیا چینل سے اس طرح سے بات نہیں کر رہی کسی کو انٹرویو نہیں دے رہی اس کے کیا وجہ ہے چھتا سوال یہ ہے کہ انٹرویو کے بعد انسٹرگرام سے ہستی ہوئی تصویر کو ہٹا دینا اگر دل میں کوئی چور نہیں تھا تو وہ تصویریں جو ہے وہ کیوں ہٹائی گئیں جو اس حادثے کے بعد پیش کی گئیں ناظرین اکرام ساتھوہ یہ ہے کہ ایف آئی آر میں گھر کا پتہ جو ہے وہ کیوں غلط دیا گیا آٹھوہ سوال یہ ہے کہ بقول ای آر وائی چینل کے مبینہ طور پر تفتیشی سے مزید پیروی نہ کرنے کا کہا گیا ہے خاتون کی طرف سے ایسے چون کو کہا گیا ہے کہ مزید میں نے پیروی نہیں کرنی مزید کا روائی نہ کی جائے تو یہ کس جانب اشارہ ہے نوہ سوال ناظرین اکرام یہ ہے کہ حادثے کی جگہ پر سب سے پہلے اپنے ساتھی کی جانب سے گود میں اٹھایا جانا جیسا کہ اپنی ٹک ٹاک ویڈیوز میں بھی دکھایا جاتا ہے اور دسمہ سوال یہ ہے کہ ابھی تک یہ جو ریمبو نامی کردار ہے اسے نہ تو پولیس کی گرفت میں آنا نہ ہی اس سے تحقیقات ہونا تو یہ معاملہ ناظرین اکرام کس جانب جا رہا ہے اور اس سے ہم کیا اخذ کر سکتے ہیں کیا سوالات اس سے کھڑے ہو رہے ہیں یہ بھی ایک چیز جو ہے یہ دس سوال اڈریس ہونے بات نہیں ہے یہ دس سوال تو وہ ہیں جو ابھی تک کھڑے ہوئے ہیں نیڈیکل ریپورٹ نے مزید سوالات ضرور کھڑے کر دیا اور ناظرین اکرام ایک چیز میں یہاں پر واضح کرتا چلوں اس خاتون کے ساتھ جو ہوا وہ انتہائی غلط ہوا اور جو کوئی اس کے اندر ملوث ہے کیونکہ میرا مذہب میرا اسلام میرا ملک میرا قانون اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ خاتون جس طرح کے مرضی کپڑے پین کر سڑک پر آئے قانون ضرور حرکت میں آ سکتا ہے وہ سڑک پر جتنی مرضی فہاشی مچائے قانون ضرور حرکت میں آ سکتا ہے لیکن مردوں کا اس کے کپڑوں کو پھاڑنا یا پھر مردوں کا اس کے جسم کو جھنجوڑنا کسی بھی صورت قابل قبول نہیں ہے اور ان درندوں کو جو اس کے اندر ملوث ہے انہیں سزا ہونی چاہیے اور یہی اس وقت معاملہ ہو رہا ہے اور اس کے اندر پولیس کا رسپونس جو ہے وہ ناقص رہا ہے ایک چیز ہم بڑی واضح کر دیں کہ چاہے یہ پلانٹڈ تھا نہیں پلانٹڈ تھا پولیس کو اطلاع دی جاتی رہی تو پولیس جو ہے وہ لیٹ کیوں پہنچی منارے پاکستان کا علاقہ جہاں پر سب کو پتا ہے چودہ اگست کو رش ہوتا ہے کوئی انفورچنٹ ایونٹ ہو سکتا ہے اس جگہ پر بھی پولیس کا رسپونس ریٹ جو ہے وہ کم نہیں تھا اب پرائم منسٹر نے بھی اس کا نوٹس لے لیا ہوا ہے اور اس کے اندر کچھ ایکشن بھی گوا ہے پولیس والوں کے خلاف میں وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار نے گریٹر اقبال پارک واقعے میں غفلت برتنے پر ڈی آئی جی آپریشنز اور ایس ایس پی آپریشنز کو موطل کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور ایس پی سٹی اور ڈی ایس پی جو ہے اور ایس ایچ او لاری اڈا جو ہیں انہیں ہٹانے کا حکم جاری کر دیا گیا ہے تفصیلات کی مطابق وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار کی سربراہی میں سیکیورٹی سے متعلقے کی جلاس ہوا جس میں ملک اسد کھوکر کے بھائی کے قتل اور گریٹر اقبال پارک واقعہ جو ہے اس پر بریفنگ دی گئے یہ دو واقعات تھے جن کے اوپر ایکشن لیا گیا اور اس کے اندر اس پورے کے پورے سیناریو میں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پولیس کی غفلت کا جائزہ لیا گیا ہے اور ڈی آئی جی آپریشنز اور ایس ایس پی آپریشنز کو موطل کرنے کا فیصلہ کر کے ان کے حوالے سے وفاقی حکومت کو خط لکھ دیا ہے کیونکہ ظاہری بات ہے یہ سیول سرونٹس ہیں سی ایس ایس کیا ہوا ہے تو ان کی خدمات جو ہے وہ وفاقی حکومت کو لٹائی جاتی ہیں اس کے ساتھ اس پی سٹی اور ڈی ایس پی اور ایس ایچ او لاری اڈا جو ہے انہیں ہٹانے کا حکم دے کر انہیں باقاعدہ طور پر سسپینڈ کر کر کا گیا ہے کہ ملزمان کو سخت سے سخت سزا دی جائے اور یہ ایک چیز ہے جو کہ ہونی چاہیے چاہے جس طرف سے بھی کچھ کیا گیا اس واقعے کو منطقی انجام پر پہنچانے کے لیے بڑا سٹرٹ ایکشن ہے تاکہ اندر پولیس افسران کو یہ پتا ہو کہ ان کے اندر اس طرح کا کوئی باقیہ ہوتا ہے تو اٹلیس ریسپونس تو فوری دکھایا جائے اٹلیس وہاں پر پہنچا تو جائے پولیس کا جو کام ہے وہ تو کیا جائے لاہور کے دل میں منارے پاکستان میں بھی اگر ریسپونس ریٹ اتنا کم ہے غفلت برتی گئی ہے تو یہ سارا کچھ جو ہے یہ بہت زیادہ شکوک و شباد کو جنم دیتا ہے اور اب ایک اور چیز عائشہ جو مرضی کہتی رہے کہ اس کیس کی میں نے پیروی نہیں کرنی یہ اب کیس جو ہے اس کی پیروی بھی ہوگی اور ریاست پاکستان اسے منطقی انجام تک پہنچائیں گی درندے تو پکڑے جائیں گے لیکن ہر پہلو سے اس کی انویسٹیگیشن اب ناظرین اکرام ہو رہی ہے اور یہ میں آپ کو انسائیڈ نیوز بتا رہا ہوں اسی لیے اس نے پیروی سے انکار کیا لیکن اب یہ بات پاکستان کی جتنی انٹرنیشنلی بدنامی ہوئی ہے پاکستان کو جتنا انٹرنیشنلی ملائن کیا گیا ہے اب یہ بات ان سے بہت اوپر کو جا چکی ہے اور اب یہ معاملہ جو ہے یہ بڑا ہی عجیب روخ اختیار کرنے والا ہے اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ منارے پاکستان میں لڑکی پر تشدد اور حراسہ کرنے کے معاملے پر میڈیکل رپورٹ جو ہے وہ بھی سامنے آگئی ہے اور میڈیکل رپورٹ میں لڑکی کے جسم پر متدد نشانات کی تصدیق ہوئی ہے یعنی کہ اس کے جسم پر متدد نشانات جو ہیں وہ موجود ہیں اور لاہور منارے پاکستان میں چار سو ملزموں کے ہاتھوں دس درازی اور تشدد کا نشانہ بنے والی لڑکی آئیشہ کا میڈیکل کروالیا گیا ہے میڈیکل رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ لاہور کی آئیشہ کے پورے جسم پر درجنوں سکریچز اور نیل گونگ جو ہیں اس کے واضح نشانات موجود ہیں یعنی کہ ناخنوں کے نشانات ہیں اور نیل ہیں کچھ جگہوں پر اس خاتون کے جسم پر تشدد سے متعلق میڈیکل رپورٹ جو ہے وہ مکمل کر لی ہے اسپتال ذرائع کا کہنا ہے کہ متاثرہ کے جسم پر متدد نشانات ہیں متاثرہ لڑکی کے دائیں بازو پر سوجن ہے جبکہ گردن پر ناخن کے نشانات ہیں یعنی کہ ایک دائیں بازو پر اور دوسرا اس کی گردن کے اوپر جو زخم ہیں اس کے نشانات ہیں ایم نیس ڈاکٹر گلزار کا کہنا ہے کہ متاثرہ لڑکی کا میڈیکل نواز شریف اسپتال میں کروایا گیا جس کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ لڑکی کے دونوں کانوں پر بھی سوجن پائی گئی ہے اور گردن پر نوچنے کے نشانات موجود ہیں اس کے ساتھ ہی ساتھ میڈیکل رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پورے جسم پر نیلگوں اور سکریچز کے نشانات ہیں جبکہ سینے کے دائیں طرف تین سکریچز ہیں بائیں بازو اور کونی کے اوپر بھی تین سکریچز پائی گئے ہیں رپورٹ میں تصدیق ہوئی ہے کہ متاثرہ لڑکی کی کمر اور دونوں پاؤں پر بھی سکریچز ہیں پورے جسم پر تیرہ نشانات واضح ہیں جبکہ درجنوں نیلگوں نشانات موجود ہیں یاد رہے کہ چودہ اگس کے روز اس خاتون کا یہ دعویٰ تھا کہ چار سو افراد جو ہیں انہوں نے اسے یہاں پر جھنجوڑا اور دھائی گھنٹے تک یہ معاملہ چلتا رہا اس کے اندر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ابھی تک کی جو ہمارے پاس اطلاعات موصول ہوئی ہیں اس کے مطابق پولیس کا یہ معاملہ ہے کہ یہ جو پورا سینیریو ہے یہ میڈیکل رپورٹ سے یہ لگتا ہے کہ ظاہری بات ہے غلط ہوا ہے نشانات بھی موجود ہیں لیکن یہ دھائی گھنٹے تک معاملہ جو ہے وہ نہیں چلا ہوگا اور یہ تھوڑی سی اگزیجریشن ہے اور یہ ایشو جو ہے یہ اتنا زیادہ دیر تک یا اتنے زیادہ ٹائم سپین تک یہ نہیں چلا ہوگا اس لیے اب میڈیکل رپورٹ کی روشنی میں بھی تحقیقات کی جا رہی ہیں اور ظاہری بات ہے کیسز کے اندر بہت سی چیزیں ہیسی ہوتی ہیں ف آئی آر کے اندر جنہیں بعد میں تحقیقات کر کے ریالسٹک کیا جاتا ہے تو اس وقت کی یہ بھی اطلاعات ہیں یہ ساری وہ ڈیٹیلز ہیں ناظرین اکرام میں بلکل بھی وکٹم بلیمنگ نہیں کرنا چاہ رہا اور نہ ہی میں کروں گا کبھی ان سب درندوں کو سزا ہونی چاہیے لیکن یہ وہ ڈیٹیلز ہیں جو اپنے ویورز تک پہنچانا میرا فرض ہے میں آپ کو ایک سائیڈ کی کہانی نہیں سنا سکتا میں آپ کو آئیشہ کے مخالف آپ کسی کو سن لیں وہ آئیشہ کے خلاف آپ کو ساری سٹوری سنائے گا آپ آئیشہ کے کسی ہامی کی سٹوری سن لیں وہ آپ کو آئیشہ کے بلکل حق میں کہانی سنائے گا یک طرفہ ہماری عوام سب سے اچھا فیصلہ کر سکتی ہے آپ اچھے منصف ہیں میرا کام آپ کو انفرمیشن دے رہا ہے اپنی رائے آپ پر تھوپنا نہیں ہے اور فیصلہ عوام بہت اچھے طریقے سے کرتی آئی بھی ہے اور عوام کرے گی بھی اور آپ سے میری یہ درخواست ہے کہ آپ نے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنے بیل آئیکن کو پریس کرنے کومنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا اس پورے سینریوں کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اسے منطقی انجام تک کس طرح پہنچایا جائے آپ نے بہت زیادہ خیال رکھیے گا آپ نے اردگرد لوگوں کا بھی آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے اور اس ملک پاکستان کا بھی کیونکہ پاکستان ہے تو ہم ہیں اللہ تعالیٰ میرے پاکستان کو سلامت رکھے اللہ تعالیٰ میرے پاکستان کو تا قیامت رکھے اللہ نگے بان پاکستان زندہ